اسلام علیکم فرینڈز آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اگر آپ کا موبائل ہیک ہو جاتا ہے یا آپ کی موبائل میں کوئی وائرس آ جاتا ہے تو اس کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا اور اگر ہمیں ٹائم پر اس چیز کا نہیں پتہ چلتا تو ہمیں کتنا نقصان ہو سکتا ہے آج کے وقت میں بہت سارے ایسے ہیکرز ہیں جو کہ بہت سارے لوگوں کی پرسنل انفرمیشن نکالنے میں اپنا ٹائم لگاتے رہتے ہیں اور بعد میں انفرمیشن حاصل کرنے کے بعد ان کو بلیک مل کیا جاتا ہے ان کے ایٹی ایم اور ان کے بینک اکاؤنٹس کا ڈیٹا چوری کیا جاتا ہے اور ان کے جو پیسے ہوتے ہیں وہ بھی چورائے جاتے ہیں تو ان سب ہی چیزوں سے بچنے کے لیے کچھ سٹیپس آپ نے فول آپ کرنے ہیں اور آج کی اس ویڈیو کو لاز تک لازمی دیکھنا ہے کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پر سند آئے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور اپنے فرینڈ کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے اور اگر آپ چینل کے اوپر نہیں ہو تو چینل کو ابھی کر لیں سبسکرائب کیونکہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی لیٹسٹ ہیکنگ کے لیٹسٹ ویڈیوز ڈیلی بیس کے اوپر اپلوڈ ہوتی ہیں ہیلو آئیز میں ہوں ادنان آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل استاجی یوٹیوب چینل کو دوستو سب سے پہلی علامت یہ ہوگی اگر آپ کا موبائل وائرس ایفیکٹڈ ہوتا ہے یا آپ کا موبائل ہیک ہوتا ہے تو پہلی علامت یہ ہوگی کہ آپ کی جو موبائل کی بیٹری ہے وہ بہت ہی جلدی کم ہو جائے گی آپ بیشک اس کو یوز کر رہے ہیں بیشک اس کو یوز نہیں کر رہے ہیں لیکن آپ کی بیٹری جو ہے وہ اس کی پرسنٹیج گرتے ہی جائیں گے یہ چیز ظاہر ہے کہ بیکگرانڈ کی اوپر کوئی ایسے اپلیکیشنز کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی موبائل کی بیٹری جو ہے وہ ریڈیوز ہو رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کے سامنے یہ چیز آ رہی ہے اور ساتھ میں آپ کا موبائل جو ہے وہ ہیٹ اپ بھی ہونا شروع ہو جائے گا جس سے یہ چیز کنفرم ہے یا وائرس ایفیکٹڈ ہے یا پھر وہ ہیکٹ ہو چکا ہے دوستو دوسری علامت یہ آپ کے سامنے آ سکتی ہے اگر آپ کا موبائل ہیک ہو گیا ہے یا وائرس ایفیکٹڈ ہے کہ آپ کے موبائل کا جو ڈیٹا ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ یوز ہو رہا ہے حالانکہ آپ اس کو یوز بھی نہیں کر رہے تو یہ چیز کنفرم ہے کہ بیکگرانڈ کی اوپر جو کی ہائٹ اپلیکیشنز ہیں وہ ورک کر رہے ہیں اور ہیکر تک آپ کی انفرمیشن جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے موبائل کا جو ڈیٹا ہے وہ زیادہ یوز ہو رہا ہے اور تیسری علامت یہ ہوگی کہ آپ کی موبائل کی جو پرفارمنس ہے وہ بہت زیادہ سلو ہو جائے گی اور آپ کا جو موبائل ہے وہ بھی ہینگ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اور اس کے ساتھ آپ کی موبائل کی جو سکرین ہے وہ بھی وائٹ ہونے کے بعد آپ کا موبائل اوٹو ری سٹارٹ ہو جائے گا یہ چیز کنفرم ہے کہ آپ کا موبائل ہیکٹ ہے یا پھر وہ وائرس انفیکٹڈ ہے اگلی علامت آپ کے پاس یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے موبائل کو یوز کر رہے ہیں دیلی بیس کی اوپر جو اپلیکیشن آپ یوز کرتے ہیں ان کے علاوہ کوئی اگر آپ کا اپلیکیشن نظر آتا ہے تو وہ اپلیکیشن جو ہے وہ ہیکر کی طرف سے ہو سکتا ہے جو کہ آپ نے کسی اور ویب سائٹ کی اوپر جا کے جو تھرڈ پارٹی اپلیکیشن آپ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں ان کے ساتھ اوٹومیٹکلی کوئی اور اپلیکیشن بھی ڈاؤنلوڈ ہو کے آپ کی موبائل میں انسٹال ہو جاتا ہے جو کہ ہیکر کی طرف سے ہوتا ہے اور بیک انٹ سے وہ آپ کی موبائل کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے ان اپلیکیشن کو انسٹال کرنا ہے اور اپنے موبائل کو آپ نے ری سٹور کرنا ہے دوستو اس چیز سے بچنے کے لیے میں آپ کو یہ ریکمنٹ کروں گا کہ جو بھی اپلیکیشن آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے وہ گوگل پلے سٹور سے کریں کسی بھی تھرڈ ویب سائٹ کی اوپر جا کے آپ کسی بھی اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ نہ کریں یہ چیز ہو سکتی ہے کہ آپ کو کچھ اچھی فیچرز مل جائیں گے جو کہ ہیکرز کو پیسی نہیں دینے پڑتے آپ فری میں آپ کسی اور ویب سائٹ سے جا کے وہ اپلیکیشن لے لیتے ہیں لیکن اس میں ٹوٹلی آپ کا نقصان ہے آپ کا ڈیٹا کا نقصان ہے آپ کی پریویسی کا نقصان ہے سو دوستو کی بات نہیں ہوتی جو ڈویلپر ہوتا ہے ان کا بھی حق بنتا ہے تو اس لیے کوئی اپلیکیشن اگر پیڈ ہو تو اس کو بھی بائی کر لیا کریں کسی اور ویب سائٹ کے اوپر جا کے اس اپلیکیشن کی ڈوبلیکیٹ کاپی جو ہے اس کو ڈاؤنلوڈ نہ کیا کرے بعد میں آپ کو نقصان ہوگا اس کے بعد جو نیکسٹ علامت ہے وہ یہ ہوگی کہ انیوسولز یعنی کہ آپ کے پاس ایسے کچھ ایڈز آنے شروع ہو جائیں گے جو کہ ناقابلے سین ہوتے ہیں جن کو آپ دیکھنا پسند نہیں کرتے جن کے بارے میں آپ کو نہیں پتا ہوتا اس کے لیے پوپ اپ آنے سٹارٹ ہو جائیں گے جو کہ بہت زیادہ دینجرس ہو سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے اس کے اوپر کلک آؤٹ کیا تو آپ کے موبائل کے ٹوٹل جو اسیس ہے وہ چلی جائے گے کسی اور کے پاس اور آپ کا ڈیٹا پکچرز ویڈیوز اور بہت سارا یونیک انفرمیشن ہیک ہو جائے گی اس لیے اس چیز سے بچیں اگر یہ چیز آ رہی تو آپ کا موبائل ہیک ہو چکا ہے اس کے لیے ریکمینڈیشن میں آپ کو دون تو فری وائی فائی کبھی بھی یوز نہ کریں اگر آپ کسی ہسپیٹل میں جاتے ہیں سکول میں جاتے ہیں کالوج میں جاتے ہیں یونیورسٹی میں جاتے ہیں یا کسی ایسی سوسائیٹی میں جاتے ہیں یا آپ کے اپنے گھر میں کسی ایسی وائی فائی کا سینل آ رہے ہیں جو کی فری آف یوز ہے آپ اس کو کنیکٹر کر رہے ہیں اس کی اوپر کوئی پاسپر نہیں لگا کوئی سیکیوٹی نہیں لگی تو آپ اسے یوز کر رہے ہیں تو جیسے ہی آپ اپنے موبائل کو کنیکٹر کریں گے تو آپ کے موبائل کے جو ایڈمنیسٹریشن پاور ہو گئی وہ کسی اور کے پاس سلی جائے گی آپ کا موبائل جو ہے اسی وقت ہیک ہو جائے گا اور آپ کی انفرمیشن لیک ہو جائے گی آج کی ویڈیو بس اتنا ہی اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اگر ویڈیو اچھے لگی اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کیوں پر نہیں ہو تو چینل کو لازمی سبسکر کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولئے گا میں جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ تک اس کا نوٹکیشن سب سے پہلے پہنچیں